جس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فخر دورانی دینیوز کے ہمارے ساتھی ہیں بڑے اچھے رپورٹر ہیں اور میرے تو بھائیوں کی طرح ہیں اور میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ان کو گروہ کرتے ہوئے کل انہوں نے بڑی اچھی ایک خبر دی دینیوز میں اور جنگ میں چھپی اور اس خبر کا تعلق جو ہے ہمارے نوجوان طبقے سے ہے نوجوان طبقہ جو کہ سکل جاننا چاہتا ہے سکل ان کو سکھانا ضروری ہے تاکہ روزگار کے مواقع ملے تو اس ایک پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ کیا ہوا ہم جانتے ہیں فخر دورانی سے فخر بہت شکریہ آپ آئے بیسکلی یہ پروگرام جو پچھلی حکومت تھی پی ڈی ایم کی شباز شریف حکومت نے اپنے آخری جو مہینے تھے اس میں ان کے دور میں سی ڈی 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 پی نے اپروول دی تھی پانچ ارب رپے کی جو یوتھ کو اٹیک کرنے کے حوالے سے کہ جو نوجوان طبقہ ہے اس میں ایسے ہنر سکھا دیے جائیں تاکہ انہیں کاروبار یا روزگار کے لیے مسائل کا سامنا نہ کریں یہ پرائم منسٹر یوتھ سکل ڈیویلمنٹ پروگرام کے نام سے یہ پروجیکٹ ہے اور یہ مطلب آج سے نہیں ہے یہ کافی پچھلے دو دھائیوں سے شاید یہ چل رہا ہے پروگرام اور اس کو عمران خان نے بھی جاری رکھا اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی جاری رکھا تھا اس کو تو جو موجودہ اپروول دی گئی تھی شہباز شریف حکومت کی طرف سے یہ 56,000 سٹوڈنٹس کو جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن دینے کے حوالے سے یہ منظوری دی گئی تھی 56,000 موجوانوں کو اور اس کا جو ٹوٹل بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا تھا جو فنڈ تھا وہ 4.9 بلین روپیز تھا تقریباً پانچ شرب روپے کا جو یہ پروجیکٹ تھا اب اس میں انہوں نے پھر وہ ڈسٹریبیوشن کی ہے جو ایک فارمولا ہے سٹن فارمولا اس کے تحت کے نگلیکٹیڈ ایریاز ہیں ان کو کتنا کوٹا جائے گا جو سیٹلڈ ایریاز ہیں ان کو کتنا جو پڑے لکھے نوجوان ہیں بے روزکار ہیں ان کو سکلڈ ڈیویلومنٹ کے لیے کیا کیا ٹریننگ دی جائے گی تو جو ماضی میں تھا وہ بلوچستان کا جو شیئر جاتا تھا وہ چار ہزار سیٹیں ہوتی تھی یعنی کہ چار ہزار نوجوانوں کو وہ ایک سکل کی اس میں کمپیوٹر بھی ہے اس میں انجیننگ سے ریلیٹڈ ہے پلمبنگ ہے یہ اس طرح کی تاکہ وہ باہر اگر کہیں جاتے ہیں تو وہ ایک بہتر روزگار کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہونا چاہیے اور یہاں پر بھی اگر انہیں موقع ملے تو یہاں پر بھی وہ کام کر سکے تو ماضی میں چار ہزار بلوچستان کا کوٹا ہوتا تھا چار ہزار میں بھی پچیس سو کے قریب تقریباً جو ہے وہ فل ہوتی تھی سیٹس باقی وہ بلوچستان واپس کر دیتا تھا بفاق کو یعنی اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں تھی وہاں پہ انسٹیٹیوٹس نہیں ہے جو کہ یہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے ان کی وہ ٹریننگ کرا سکیں شپن ہزار میں سے صرف چار ہزار نہیں اس طفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو آگے ایک کریکٹر ہے جس کو یہ آگے دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ متنازعہ بنا ہے یہ پروگرام جو ہے ٹوٹل ان کا نام ہے ڈاکٹر ندیم کیانی جی بلوچستان میں ہوتے ہیں نہیں یہ بیسیکلی پنجاب میں ہے ان کا امریکن لائسٹیف سکول ہے جس طرح ایلیٹ سکولز ہوتے ہیں نا اسی طرح کی ایک سکولز کی چین ہے اسی برانچز ہیں تو انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو سکول ریگولر ایک ایڈوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے ایک اپنے ادارے بنائے سی آئی ایس ڈیز کے نام سے کالیج آف انسٹیٹیوٹ آف سکلز ڈیویلومنٹ کے نام سے دس ان کے ادارے ہیں لاہور میں اور پنجاب میں باقی جو ہے ایک دو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے بلوچستان میں تو وہ جو صاحب ہیں آہ ڈاکٹر ندیم کیانی صاحب اور جو سیکٹری ایڈوکیشن ہے اس ٹائم آہ وسیم جمال چودری آہ انہوں نے امجمل نہیں ہے میرے حال میں سے وسیم اجمل آہ جی وسیم اجمل چودری تو انہوں نے اپنا انفلنس یوز کر کے اس طفح یہ کیا ہے بلوچستان کا کوٹا چار ہزار سے بڑھا کے دس ہزار آہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں پندرہ ہزار سیٹس دی جائیں بلوچستان میں اور میں جو ان کے ادارے ہیں سی آئی ایس ٹی ڈاکٹر ندیم کیانی کے ان کے ذریعے ہم بلوچستان کے جو نوجوان ہیں ان کو ہم یہ سکل کی جو ہے وہ ٹریننگ دیں گے جس میں کمپیوٹر اور دیگے جو سکلز ہیں تو کرتے کراتے وہ پندرہ ہزار سے انہوں نے جو ہے وہ دس ہزار جو ہے وہ مانگے آہ اپروف کر دی ہیں جس کا بھی آہ پرائیم منسٹر صاحب جو ہے وہ افتتاہ کر رہے ہیں کوئٹر میں اچھا اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پلٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے آہ آہ منظوری دی گئی تھی اس پروجیکٹ کی اس کے بعد نگران حکومت جس کا الیکشن کمیشن نے تمام ٹرانسفر پوسٹنگز کے اوپر پابندی لگا دی ہے کوئی ترقیاتی کاموں کے اوپر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے تو ایسی صورتحال میں اس طرح کا جو پروجیکٹ کے نوجوانوں کو اٹیک کرنے کے لیے خاص طور پر جب الیکشن کا شیڈیول بھی اناؤنس ہو گیا ہو تو یہ بڑے کوئسٹن ریز کرتا ہے کہ یہ آخر کیوں نگران حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے اور اتنی جلدی میں کیوں ہے لیکن فخر اس کے اوپر تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو پرانی پارلمنٹ تھی اس نے بقیادہ ایک قانون سازی کی تھی قانون سازی انہوں نے یہ کی تھی کہ جو پہلے سے چل رہے ہیں نا پروجیکٹ ان کو نگران حکومت کانٹینیو کرنے کا اختیار رکھتی میں لیگل آپ کو پوزیشن بتا رہا ہوں لیکن ظاہر ہے بعض لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے لیکن میں آپ کو لیگل پوزیشن بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ماضی میں یہ پروگرام یہ کیے جاتے تھے تو ظاہری بات ہے آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں اخباروں میں کہ سٹوڈنٹس یہ یہ سکلز فلان ادارہ آفر کر رہے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کریں تو جو اپلیکیشن ہوتی ہے جس طرح آپ یونیورسٹیز میں اپلائی کرتے ہیں ایک سپیسیفک ڈیڈلائن دی جاتی ہے کہ پندرہ دنوں میں آپ اپلائی کر دیں بیس دنوں میں اپلائی کر دیں اس طرح انہوں نے جو اناؤنس کی ہے نا وہ پندرہ دن کی بھی ڈیڈلائن نہیں دی سٹوڈنٹس کو اب بلوچستان کا جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھا ہے اس کے پاس سہولیات ہی نہیں ہوتی پروپر تو یہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ایک پروپر ڈیڈلائن دیے بغیر جو ہے یہ سارا پروسس کر رہے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا پروسس کسی ایک خاص بندے کو نوازنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے یہ دس ہزار انہوں نے دی ہے کیا اس کے لیے جو ٹینڈر نوٹس دیا جاتا ہے یا جو بولی لگائی جاتی ہے وہ ہوئی ہے یہ بھی نہیں ہوا اور جو اپلائی کرنا پڑتے ہیں ان کے دراصل جو نیف ٹیک ہے جو نیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے جو قومی ادارہ ہے اس کے اپنے اس طرح کے جو انسٹیوشنز ہیں مختلف وہ ریجسٹرڈ ہیں اس کے پاس ان کوئی گیارہ سو کے قریب ہیں شاید انسٹیوشنز جو میری ان سے بات ہوئی نیف ٹیک کے جو اگزیکٹیو ڈریکٹر ہیں ان سے تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس گیارہ سو ادارے ہیں ریجسٹرڈ ان میں سے کوئی بھی ان کے پاس اگر مطلوبہ جو سارا ایکویپنٹ ہے سامان سب کچھ ہے اور تمام ان کی تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ سیٹس کے حوالے سے تو میں نے ان سے یہ سپیسیفک قویسٹنز پوچھے تھے جو اگزیکٹیو ڈریکٹر تھا ان سے بھی اور جو سیکٹری ایڈوکیشن ہے اچھا ایک جو انٹرسٹنگ بات کہ جو ایڈوکیشن منسٹری ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ جو نیف ٹیک کے ساتھ نیف ٹیک ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ ہے لیکن اس کے باوجود سیکٹری ایڈوکیشن اور جو نیف ٹیک کا اگزیکٹیو ڈریکٹر ہے وہ انفلوینس کر کے یہ جو ندیم کیانی صاحب ہے ان کے ادارے کو یہ اتنا بڑا پروجیکٹ دیا جا رہا ہے نہیں تو اس کی ندیم کیانی صاحب کی کوئی بیگراؤنڈ ہوگی کوئی تجربہ ہوگا کیوں دیا گیا ندیم کیانی صاحب سے میری اپنی بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں میں دوہزار سولہ سے نیف ٹیک کے پروجیکٹس کر رہا ہوں اور یہ جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے میں نے مطلب پچھلے سات سال میں سب سے زیادہ کام میں نے کیا ہے تو اس بنیاد کے اوپر میرا جو بلوچستان میں بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے کلیبریٹ کیا ہے مختلف یونیورسٹریز اور اس طرح وہ کہتے ہیں میں نے دس جو ڈگری کالیجز ہیں بلوچستان میں مختلف ان کے ساتھ کلیبریٹ کر کے ہم ان کو ایکویپمنٹ دے رہے ہیں ہم کمپیوٹر چھے سو کمپیوٹر اب چھے سو کمپیوٹر سے بلوچستان میں دس ہزار سیٹوں کا تو وہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ یہ ایک مشکوک بنا دیا انہوں نے جو نیف ٹیک ہے ایڈوکیشن منسٹری ہے اور جو نگران حکومت ہے ان سب کی طرف سے ہیست میں وہ کر کے اس پورے منصوبے کو حالانکہ یہ ایک بہت اچھا منصوبہ ہے کہ نوجوان طبقے کو آپ جو سکلز کی ایڈوکیشن دیں گے تاکہ وہ باہر جا کے بھی کچھ کما سکیں اور پاکستان میں بھی رہتے ہوئے اگر کوئی روزگار کا زلسلہ وہ اچھا ایک منصوبہ ہے لیکن اس کو اس طرح سے جلد بازی میں میں فخر آپ نے اس کو ہائلائٹ کیا جو کمیاں یا کجیاں ہیں ان کو آپ نے ہائلائٹ کیا جو بڑی اچھی بات ہے آئی ٹرسٹ کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس میں وہ اس کا نوٹس لیں گے اور یہ جو پوائنٹ آؤٹ پرٹیکللی آپ نے جو بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ پندرہ دن دیے گئے ہیں تو آئی ایکسپیکٹ کہ ان دنوں کو پندرہ بھی نہیں دیے گئے یہ ایکشلی ہوا یہ ہے کہ بارہ کو بارہ تیرہ کو ایڈوٹائز کیا گیا تو چلی جتنے بھی دن دیا ہے تو میں یہ ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ ہماری جو فیصلہ ساز ہیں وہ ان دنوں کو وہ ایکسپینڈ کریں تک کہ زیادہ سے زیادہ بچے ایک ٹرانسپیرنٹ جو طریقے سے جو سٹوڈنٹس کی سیلیکشن ہے وہ بھی کی جائے اور جو ادارے واقعی ایکوپٹ ہیں جو سکلز ایڈوکیشن کے حوالے سے انہی کوئی پریفر کیا جائے نہ کہ کوئی گھوست ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ گھوست ٹوڈنٹس اور گھوست اداروں کے نام پہ عربوں روپے بنائے گئے اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے موسیقی